دیکھئے بے آگے سبق بے گزشتہ سبق میں ہم نے ترکیب حل کی تھی وَنُونُ زَائِدَةً مِّن قَبْلِهَا أَلِفٌ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ نون جو ہے یہ ذلحال ہے اور زائدتن اس سے حال ہے اس پر اشکال ہوا کہ وَنُونُ نون تو خبر بن رہا ہے عطف کے ذریعے اور صاحبِ کافیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ حال جو ہے وہ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے کسی اور چیز کی حالت بیان نہیں کرتا تو یہ نون یہ تو خبر ہے اس سے تو زائدتن حال آ ہی نہیں سکتا تو جواب دے دیا تھا صاحبِ جامی نے کہ یہ نون جو ہے لفظوں کے اعتبار سے بے شک خبر بن رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے بھئی یعنی یہ فاعل کے درجے میں ہے کیونکہ یہاں موانعِ صرف ذکر ہو رہے ہیں بھئی اور موانعِ صرف میں سے ایک کیا ہے نون بھی ہے معلوم ہوا کہ نون بھی منع کرتا ہے صرف کو اَيْتَمْنَعُ النُونُ الصَّرْفَا نون منع کرتا ہے صرف کو نون منعِ صرف ہے تو دیکھو یہ فاعل بن گیا معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے تَمْنَعُ النُونُ الصَّرْفَا منع کرتا ہے تو معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے اور جب یہ فاعل ہے تو اس سے حال کا آنا صحیح ہے تو فاعل کا صرف لفظوں میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے بھی فاعل ہو تو اس سے بھی حال آ سکتا ہے تو زائدتاً یہ حال ہے اور اس کے اندر ہیہ ضمیر جو ذلحال یعنی نون کو راجے ہے اور حروف میں نے بتایا مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں عربی میں اور مؤنس بھی لیکن زیادہ تر مؤنس سے استعمال ہوتے ہیں تو یہ ایک حال ہوا نون سے آگے من قبل ہا یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتاً سے یہ دوسرا حال ثابتاً منصوب نکالا کیونکہ یہ بھی حال بنے گا تو ثابتاً سیغہ اس میں فاعل اور من قبل ہا اس ثابتاً سے متعلق ہوا اور علفن اس ثابتاً کے لئے فاعل بنا دو ثابتاً سیغہ اس میں فاعل ہے اس کے لئے کیا چاہیے فاعل چاہیے تو ثابتاً من قبل ہا الفن یہ الف کیا بنا ثابتاً کے لئے فاعل اور من قبلیہ یہ متعلق ہے ثابتاً سے اور اس کو حال بنانا ہے کس سے نون سے تو ذلحال سے ربط بھی ضروری ہے کیونکہ یہ شبہ جملہ بنے گا اور جس طرح جملے کے لئے ربط ضروری اسی طرح شبہ جملہ کے لئے بھی ربط ضروری تو یہ جو من قبلیہ یہ ہاں ضمیر نون کو راجے ہے من قبلیہ اے من قبلی نونی نون سے پہلے تو ثابتاً من قبلیہ الفن یہ سارا جو ہے یہ حال بن جائے گا لیکن میں نے بتایا تھا کہ ثابتاً یہ تو طلبہ کو سمجھانے کے لئے بتلایا جاتا ہے کہ من قبلیہ کس سے متعلق ہے ثابتاً جیسے زیدن فی الداری زیدن مبتدہ فی جارہ الداری مجرور جار مجرور مل کر کس سے متعلق ثابتن اور ثابتن مرفوع ہے کیونکہ یہ کیا بنے گا خبر اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کس کو راجے ہے مبتدہ کو یعنی زید کو تو ثابتن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی فی الدار سے مل کر یہ شبے جملہ ہو کر خبر شبے جملہ ہو کر خبر لیکن یاد رکھو یہ طلبہ کو سمجھانے کے لئے بتلایا جاتا ہے کہ جار مجرور ثابتن سے متعلق ہے حالانکہ حقیقت میں یہاں کوئی ثابتن نہیں ثابتن جا چکا اور فی الدار نے اس کی جگہ پکڑ لی ثابتن جا چکا اور فی الدار نے اس کی جگہ پکڑ لی تو یہ فی الدار ظرف مستقر کہلاتا ہے جس کا عامل محضوف ہو وہ ظرف مستقر کہلاتا ہے اور میں نے وجہ بھی ذکر کی تھی کہ اس کو ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں مستقر یہ ظرف کا سیغہ ہے یہ اس میں مفہول کا سیغہ نہیں ہے بلکہ یہ ظرف کا سیغہ ہے مستقر کا کیا معنی ہوا قرار پکڑنے کی جگہ قرار پکڑنے کی جگہ تو بھئی اس کو ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ وہ ثابتن چلا گیا اور اس کی جگہ یہ فیدار آ گیا اور اب وہ جو جو عمل ثابتن کر رہا تھا وہ سارے عمل فیدار کرے گا اور وہ کیا کر رہا تھا عمل وہ ہوا ضمیر کو رفع دے رہا تھا جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی تو ثابتن تو چلا گیا لیکن اس ہوا ضمیر نے اس فیدار میں قرار پکڑ لیا تو یہ فیدار اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر کہ اس کے اندر وہ ضمیر قرار پکڑ لیتی ہے یہ اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اب تو اب وہ سارا عمل فیدار کر رہا ہے وہ ضمیر اس کے اندر چھپ گئی اور اس کو اب رفع کون دے رہا ہے یہ ظرف یہ فیدار رفع دے رہا ہے اور یہ ضمیر کس کو راجے ہے زید کو یعنی مبتدہ کو راجے ہے تو یہاں پر بھی میں نے کیا بتلایا وَنُونُ زَائِدَتَن نون ہے ذو الحال زائدتن یہ ہے حال نون سے اور اسی طرح مِن قَبْلِهَا عَلِفٌ یہ مِن قَبْلِهَا ذَرْفِ مُسْتَقَرَ ہے اور عَلِفٌ اس کا فاعل ہے اور یہ ذرفِ مُسْتَقَر یہ حال ثانی ہے انون سے تو ایک ہی زلحال سے دو یا تین حال آ جائیں تو ان کو احوال مترادفہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک ہی زلحال سے آ رہے ہیں مترادف کا معنی ایک دوسرے جیسے بھئی تو یہ بھی کیا ہیں ایک دوسرے جیسے ہیں ایک ہی ذو الحال سے کئی حال آ رہے ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو یہ زائدتا یہ بھی حال مفرد ہے یعنی جملہ نہیں اور من قبلیہا یہ بھی حال مفرد ہے یعنی جملہ نہیں دوسری ترکیب یہ تھی کہ یہ من قبلیہا کو بنا دو خبر مقدم اور علیفن کو کیا بنا دو مبتدہ مؤخر توجہ ہے اور من قبلیہا کس سے متعلق ثابتون سے اب ثابتون مرفون نکالا پہلے منصوب نکالا تھا پہلے منصوب کیوں تھا کیونکہ حال تھا اب مرفو کیوں نکالا کیونکہ اب یہ خبر مقدم ہے اور علیفن اس کے لئے کیا ہے مبتدہ مؤخر اور یہ ثابتون کے اندر ہوا ضمیر اب کس کو لوٹائیں گے مبتدہ کو کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو ثابتون من قبلیہا علیفن تو ثابتون سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر جو علیف کو راجے ہے من قبلیہ جار مجروری سے متعلق ہو گئے تو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر مقدم اور علیفن مبتدہ مؤخر اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر یہ پورا جملہ حال ہے تو چاہے آپ اس کو ظرف بنا کر حال بنا دو چاہے پورا جملہ اسمیاں بنا کر حال بنا دو دونوں میں معنی میں بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں میں دونوں حال واقع ہو رہے ہیں چاہے ظرف بناو اور ظرف کو حال بناو پورے جملے کو حال بناو تو یہ حوال متداخلہ ہو گئے بات سمجھ میں آگئی پھر سنو ان نون ہے ذو الحال زائدتن یہ حال یہ بھی حال نون سے اور من قبلیہ علفن یا تو اس کو ظرف مستقر بنا کر کیا کر دو حال بنا دو یا اس کو پورا جملہ بنا کر حال بنا دو اسی نون سے یا دوسری ترقیب یہ ہے کہ زائدتن جو حال ہے اس کے اندر جو زمیر ہے ہیا زمیر جو کس کو راج ہے نون کو اس کو بنا دو ذو الحال پہلا ذو الحال کون نون نون سے حال کیا آیا زائدتن اور پھر اس زائدتن کے اندر جو ہیا زمیر ہے اس کو دوبارہ ذو الحال بناو اور آگے من قبلیہ علفن اس کو ظرف یا جملہ بنا کر اس ہیا زمیر سے حال بنا دو تو دیکھو اب یہ حال سے حال آ رہا ہے تو ان کو کہتے ہیں احوال متداخلہ یعنی وہ حال جو ایک دوسرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو اب ترجمہ کیا ہوگا وَنُونُو اور نون جو ہے زائدتن اس حال میں کے زائدہ ہو مِن قبلِهَا علفن اس حال میں ہو نون کہ اس سے پہلے علف ہو توجہ ہے نون اس حال میں کے زائدہ ہو اور نون اس حال میں کے اس سے پہلے علف ہو اس سے تو صرف نون کا زائدہ ہونا معلوم ہو رہا ہے علف کا زائدہ ہونا تو نہیں معلوم ہو رہا علف کے بارے میں تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ نون سے پہلے کیا ہو علف ہو تو اس کے زائدہ ہونے کی بات نہیں تو اس سے صرف نون کا زائدہ ہونا معلوم ہوا صاحب جامی نے کہا تھا یہاں ایک تیسری ترکیب کر لو تو پھر نون اور علف دونوں کا زائدہ ہونا معلوم ہو جائے گا کس طرح کہ یہ زائدہ کو حال بناو نون سے اور زائدہ تن کے اندر ہیہ زمیر فائل کی نہ نکالو بلکہ آگے جو علف آ رہا ہے اسی کو فائل بنا دو زائدہ تن کے لیے اور من قبلیہ جار مجرور کے لیے ثابتاً نہ نکالو اس کو اسی زائدہ تن سے جڑ دو تو یہ دونوں زائدہ تن سے جڑ گئے علف بھی اور من قبلیہ بھی من قبلیہ یہ اب ظرف لغو بن گیا کیا بن گیا؟ پہلے ظرف مستقر تھا اس کا عامل محضوف تھا اب ظرف لغو بن گیا کیونکہ عامل ذکر ہے تو من قبلیہ بھی زائدہ تن سے ذکر اور علف بھی زائدہ تن سے متعلق یعنی اس کے لیے فائل بن گیا اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے علف زیادہ ہو اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے علف زیادہ ہو کہتے ہیں اس سے علف کا زائد ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے اور نون کا زائد ہونا بھی بھئی کس طرح ہمیں تو صرف علف کا زائد ہونا معلوم ہو رہا ہے کس طرح دیکھو پھر ترجمہ سنو اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے علف زیادہ ہو دیکھا علف کے زیادہ ہونے کا پتہ چل رہا ہے صاحب کافیہ کہتے ہیں نہیں یہ اسی طرح کا کلام ہے جیسے عرب کہتے ہیں جاء زیدن راکبن من قبل ہی اخوہو آیا زید اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا معلوم ہے زید بھی سوار ہے لیکن اس سے پہلے اس کا بھائی سوار ہے بھائی تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ نون اس حال میں کہ اس سے پہلے علف زائد ہو معلوم ہے نون بھی زائد ہے لیکن اس سے پہلے علف زائد ہے اب آئیے آج کے سبق پر بھائی وَقَوْلُهُ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ یعنی انَّ ذِكْرَ الْعِلَ لِبِصُورَةِ النَّزْمِ تَقْرِيبٌ اب ترکی بیان کر رہے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ یہ تقریب مستر ہے تو اس کا کیا معنی یہ والا قول قریب کرنا ہے کیا مراد ہے تو بتلا رہے ہیں پہلی توجی جو میں نے ذکر کر دی تھی کہ یہ تقریب کس معنی میں ہے اس میں فائل یا اس میں مفہول کے معنی میں کر لیں گے یہاں یہ صاحب جامی جو ترکیب کر رہے ہیں تو یہ اس میں فائل کے معنی میں لینا پڑے گا سنو کس طرح ادھر دیکھئے هَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ یہ والا قول تقریب ہے یعنی مقرب ہے یہ والا قول قریب کرنے والا ہے کس کو ان نوع علتوں کو یہ والا قول قریب کرنے والا ہے کس کو قریب کر رہا ہے ان نوع علتوں کو قریب کر رہا ہے کس چیز کے قریب کر رہا ہے الالحفظی یاد کرنے کے یہ ان نوع علتوں کو یاد کرنے کے قریب کرنے والا ہے کیونکہ شیر کی صورت میں ہیں علتیں تو یہ جلدی یاد ہو جائیں گی جلدی حفظ ہو جائیں گی تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ اور ماتین کا قول جو آیا کہ حَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ یعنی اَنَّ ذِكْرَ الْعِلَلِ بِسُورَةٍ نَزْمِ یعنی ان علتوں کو نظم کی صورت میں ذکر کرنا تَقْرِيبٌ لَهَا یہ ان کو قریب کرنا ہے ان علتوں کو لہا میں حاذ امیر کس کو راجے علتوں کو تَقْرِيبٌ لَهَا یہ ان علتوں کو قریب کرنا ہے الَلْحِفظِ اس لئے کیونکہ نظم کو حفظ کرنا زیادہ آسان ہے یعنی نصر کے مقابلے میں تو یہ تقریب یہاں کس معنی میں لے لیں گے مقرب کہ یہ کلام یعنی یہ جو نظم ہے یہ مقرب یہ قریب کرنے والی ہے کس کو قریب کرنے والی ہے ان نوع علتوں کو دیکھو لہا آیا قریب کرنے والی ہے ان نوع علتوں کو الَلْحِفظِ کس کے حفظ کے اَوِلْ قَوْلُ بِأَنَّكُلَّ وَاحِدٍ دوسری توجیح بیان کریں گے کہ یہ والا قول تقریب ہے کیا معنی کہتے ہیں معنی یہ ہے یہ والا قول تقریبی ہے تحقیقی نہیں تو گویا یہاں یعنی نسبت جو ہے وہ محضوف ہے لاہور سے لاہوریون یہ یعنی مشدد ساتھ ملاتے ہیں نسبت کے لیے لاہوریون کیا معنی لاہور والا تو یہ یعنی نسبت کے لیے ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ جو تقریب ہے اس کے آخر میں یعنی نسبت محضوف ہے کہ حَاظَلْ قَوْلُ تَقریبیون اور آپ کو میں بتلا چکا ہوں کہ یہ جس کے ساتھ یعنی مشدد لگ جائے یہ بھی صفت ہوتا ہے لاہوریون لاہور والا معلوم ہے کوئی ذات یا کوئی چیز ہے جو اس کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے بعض علماء اس کو اس میں مفعول کی تعبیل میں کر لیتے ہیں اور اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں منصوب منصوب کونسا سیغہ ہے مفعول والا تو یہ اس کو مفعول کی تعبیل میں کر لیتے ہیں اور مفعول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل چاہیے ہوتا ہے مذہورب کے لیے کیا چاہیے نائی فائل اور زارب کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ اس میں منصوب ہے اور اس کے اندر پھر جو ضمیر نکالتے ہیں وہ اس کو پھر نائب الفائل بناتے ہیں تو لاہور تو جگہ کا نام لیکن لاہوریون جب آپ نے کہہ دیا اب یہ اس میں منصوب بن گیا اب یہ صفت کے سیغے کے درجے میں ہے اب اس کے لیے بھی فائل یا نائب فائل چاہیے تو اگر یہ اس میں منصوب کی تعویل میں کر لیں گے تو یہ مفہول کی تعویل میں ہوگا اور اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ نائب الفائل بنے گی جبکہ بعض علماء اس کو اس میں فائل کی تعبیل میں کر لیتے ہیں کہ یہ اس میں منصوب نہیں ہے بلکہ یہ اس میں منتصب ہے دیکھو منتصب اس میں فائل کا سیغہ ہے منتصب وہ اسام جس کے نسبت ہو رہی ہے تو یہ اس میں منتصب ہے اب بھی ضمیر اس کے اندر نکالیں گے لیکن اب اس کو نائی فائل نہیں بنائیں گے بلکہ یہ اس میں فائل کے درجے میں ہے تو اس کے اندر ضمیر فائل کے درجے میں ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی تقریب جو ہے اس کے ساتھ یائے نسبت محضوف نکال لی تقریبیون اب یہ صفت کے درجے میں ہو گیا اب اس کو اس میں فائل اس میں مفہول کے درجے میں لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خود ہی اس یہ جب تقریبی بن گیا تو اس میں فائل اس میں مفہول کے درجے میں ہے تو یہ قول تقریبی ہے تحقیقی نہیں ان نو میں سے ہر ایک کو علت قرار دیا یعنی ان میں سے ہر ایک کو علت قرار دینا یہ تقریبی قول ہے تحقیقی نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک علت نہیں ہے بلکہ دو سبب ملیں گے تو علت بنیں گے یاد رکھو علت وہ ہے کہ جب علت پائی جائے تو معلول کا وجود ضرور پایا جائے علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا سورج جب نکلے گا دن ضرور ہوگا سورج کا نکلنا دن کے ہونے کے لیے علت ہے سورج نکلے اور دن نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سورج کا نکلنا علت ہے اور جب بھی علت ہو تو معلول ضرور پایا جاتا ہے اسی طرح چابی کا گھومنا یہ علت ہے تالے کے کھلنے کے لیے چابی گھومے گی تو تالہ ضرور کھلے گا چابی گھومے اور تالہ نہ کھلے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب بھی علت پائی جائے معلول ضرور پایا جاتا ہے تو ان میں سے یہ جو نو اسباب ہیں ان میں سے ہر ایک کو علت کہا اور علت جب پائی جائے تو معلول ضرور پائی جاتا ہے تو ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو پھر لفظ کو غیر منصرف ہونا چاہیے حالانکہ ایک جو ہے اس کی وجہ سے لفظ غیر منصرف بنتا ہے مثلا زیدن اب اس کے اندر عالمیت ہے لیکن یہ پھر بھی منصرف ہے معلوم ہوا دو ملیں گے دو سبب ملیں گے تو یہ پھر علت بن جائیں گے جیسے اب تلحاتو کے اندر دو سبب آگئے ایک عالمیت ایک تانیس اب یہ لفظ غیر منصرف ہو گیا تو ان میں سے ہر ایک علت ہے یا دو مل کر علت بنتی ہیں دو ملیں گی تو پھر لفظ غیر منصرف بنے گا اگر ہر ایک علت ہے تو پھر تو ایک کے آنے سے بھی معلول کا پائی جانا ضرور ہے لفظ تو غیر منصرف ہونا ضروری ہونا چاہیے تو ان میں سے ہر ایک علت قرار دینا یہ قول تقریبی ہے تحقیقی نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو مجازن علت کہا گیا ہے یہ علت نہیں ہے حقیقت میں ورنہ تو علت کے ہوتے ہوئے تو معلول ضرور ہوتا ہے پھر تو ایک بھی پائی جائے تو غیر منصرف کا ہونا ضروری ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور یہ قول کہ ان امور تسعہ میں سے ہر ایک جو ہے وہ علت ہے یہ تقریبی قول ہے تحقیقی قول نہیں یعنی ان کو مجازن علت کہا گیا ہے اس لئے کیونکہ علت حقیقت کے اندر ان میں سے دو ہیں لا واحد ایک نہیں ہے یعنی انہا تسعن تقریب لہا یا یہ قول کہ یہ نو ہیں یہ تیسری توجیح بیان کر رہے ہیں کہ تیسری توجیح بھئی یاد رکھو یہ جو غیر منصرف کے اسباب ہیں اس میں علماء کے کئی مذاہب ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسباب مناصرف دو ہیں بس اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسباب مناصرف گیارہ ہیں جبکہ جمہور فرماتے ہیں کہ اسباب مناصرف نو ہیں تو دیکھو تین قول آگئے تین مذاہب آگئے ان علتوں کے بارے میں پہلا مذہب کیا کہ یہ علتیں صرف دو ہیں دوسرا مذہب کیا کہ یہ گیارہ ہیں اور تیسرا مذہب جو ہے کہ یہ علتیں نو ہیں تو ان علتوں کو اس شیر میں کتنا شمار کیا گیا نو تو یہ والا قول جس میں ان علتوں کو نو بتلایا گیا ہے یہ مقرب لہا الاسسوابی یہ ان علتوں کو درست بات کے قریب کرنے والا ہے یعنی صحیح مذہب کے قریب کرنے والا ہے صحیح مذہب بھی کیا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے نو ہے تو اس صورت میں بھی تقریب ان بمعنی مقرب کے ہے کہ یہ قول قریب کرنے والا ہے کن کو ان علتوں کو قریب کرنے والا ہے کس کے درست مذہب کے درست مذہب کے اَوِلْ قَوْلُ بِأَنَّهَا تِسْعُن تَقْرِيبٌ لَهَا إِلَى الصَّوَابِ یا یہ قول کہ یہ نو ہیں علتیں یہ قول قریب کرنے والا ہے لَهَا ان علتوں کو إِلَى الصَّوَابِ درست بات کہ لِأَنَّ فِي عَدَدِهَا خِلَافًا کیونکہ ان علتوں کی تعداد میں اختلاف ہے فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهَا تِسْعُن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ علتیں نو ہیں وَقَالَ بَعْضُهُمْ اور بعض فرماتے ہیں اس نانی کی علتیں دو ہیں وَقَالَ بَعْضُهُمْ اور بعض فرماتے ہیں آحدہ عاشرہ کی علتیں گیارہ ہیں لَاكِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا تِسْعُن تَقْرِيبٌ لَهَا إِلَى مَا هُوَ الصَّوَابُ مِنَ الْمَزَاهِبِ السَّلَاستِ لیکن ان علتوں کے نو ہونے کا جو قول ہے تَقْرِيبٌ لَهَا اَيْ مُقَرِّبٌ لَهَا وہ ان کو قریب کرنے والا ہے إِلَى مَا هُوَ الصَّوَابُ اس بات کی طرف جو صحیح ہے درست ہے مِنَ الْمَزَاهِبِ السَّلَاستِ تین مذہبوں میں سے جو درست ہے اس کے قریب کرنے والا ہے یہ قول یہاں تک بات سمجھ میں آگئی سُمَّ إِنَّهُ زَكَرَ أَمْثِلَةَ لَلِلْمَزْكُورَةِ عَلَى تَرْتِيبِ ذِكْرِهَا فِي الْبَيْتَئِن اب آگے ان ساروں کی مثالیں ذکر کریں گے جتنے اسباب مناصرف ذکر ہوئے نو اسباب مناصرف ہیں تو نو ہی مثالیں ذکر کریں گے اور اسی ترتیب سے جس ترتیب سے وہ اسباب مناصرف شیر میں ذکر تھے بھئی کہتے ہیں سُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ أَمْثِلَةَ عِلَى لِلْمَزْكُورَةِ عَلَى تَرْتِيبِ ذِكْرِهَا فِي الْبَيْتَئِن پھر ذکر کیا ماتن نے امثِلَةَ عِلَى لِلْمَزْكُورَةِ ان مذکورہ علتوں کی مثالوں کو عَلَى تَرْتِيبِ ذِكْرِهَا فِي الْبَيْتَئِن اسی ترتیب پر جس پر وہ ذکر ہیں ان دو شیروں میں فَقَالَ تو فرمایا مِثْلُ عُمَارَ مطن دیکھو پہلے مِثْلُ عُمَارَ وَأَحْمَارَ وَتَلْحَتَ وَزَيْنَبَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمَسَاجِدَ وَمَعْدِي قَرِبَ وَعِمَرَانَ وَأَحْمَدَ یہ ہے مطن مطن اب درمیان میں صاحبِ جامی ہر ایک کے بارے میں بتلاتے جائیں گے کہ یہ کس چیز کی مثال ہے یہ مثال ہے عدل کی عمر کے اندر کون سے دو اصباب مناصرف ہیں ایک عدل اور ایک عالمیت ہے بھئی وَأَحْمَارَ مِسَالٌ لِلْوَصْفِ یہ مثال ہے وصف کی احمرہ اس میں کون سے دو اصباب مناصرف ہیں ایک وزن فیل ہے اور ایک وصف ہے وَتَلْحَتَ مِسَالٌ لِلْتَانِيس یہ مثال ہے تانیس کی تَلْخَتَ اس میں کون سے دو اصباب ہیں ایک تانیس اور ایک علمیت وَزَنَبَ مِثَالٌ لِّلْمَعْرِفَتِ اور زینب یہ مثال ہے معرفہ کی اس میں کون سے دو سبب ہیں ایک علمیت ہے اور ایک تانیس معنوی ہے بھئی تانیس معنوی بھئی دیکھئے دو مثالیں ذکر کی دو علم یہاں لائے صاحبِ کافیہ ایک تلحطہ دیکھو اس کے آخر میں تائے تانیس جڑی ہوئی ہے یہ نام مذکر کا ہے لیکن بہرحال یہ تانیس مؤثر ہوگی اور علمیت اور تانیس دونوں جمع ہوگئے تو یہ غیر منصرف ہوگا یہ نام مذکر کا ہے اور آگے معرفہ کے لیے زینب کی مثال لائے دراصل دراصل مصنف تانیس کی دو قسموں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں ایک تانیس لفظی ہے ایک تانیس معنوی تانیس لفظی جس میں لفظوں میں کوئی تانیس کی علامت موجود ہو اور تانیس کی تین علامتیں ہیں ایک تائے مربوطہ ہے یعنی گولتا بھئی اور ایک علف مقصورہ ہے اور ایک علف ممدودہ علف ممدودہ جس کے بعد حمزہ آتا ہے بھئی جس کی وجہ سے اس کو اور خوب لمبا کیا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے تو تین علامتیں ہوگئیں تانیس لفظی کی تائے مربوطہ علف مقصورہ اور علف ممدودہ تو تلحہ مثال لاکر اشارہ کر دیا تانیس لفظی کی طرف کیونکہ اس میں گولتا موجود ہے اور زینب لاکر اشارہ کر دیا تانیس معنوی کی طرف کہ زینب مؤنس کا نام ہے معنہ کے اعتبار سے تو یہ مؤنس ہے بھئی کیونکہ مؤنس کا نام ہے لیکن اس میں تانیس والی کوئی علامت نہیں نہ گولتا ہے نہ علف مقصورہ ہے اور نہ علف ممدودہ ہے تو یہ دو مثالیں لاکر تانیس کی دو قسموں کی طرف اشارہ کر دیا تو کہتے ہیں وَزَيْنَبَ مِسَالُ لِلْمَعْرِفَتِ زینب جو ہے یہ معرفہ کی مثال ہے وَفِي اِرَادِ زَيْنَبَ مِسَالًا لِلْمَعْرِفَتِ اور ادھا یوریدو ایراد کا معنی ہے لانا وَفِي اِرَادِ زَيْنَبَ اور زینب کے لفظ کو لانا مِسَالًا لِلْمَعْرِفَتِ معرفہ کے لئے مثال کے طور پر معرفہ کی مثال کے طور پر زینب کے لفظ کو لانا بَعْدَ تَلْحَتَ کس کے بعد تَلْحَا کے بعد اشارتُنْ اِلَا قِسْمَيِّ تَانِیسِ اللَّفْزِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ یہ اشارہ ہے تانیس کی دو قسمیں جو ہیں لفظی اور معنوی ان کی طرف اشارہ ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یاد رکھو ایک عبارت کا نکتہ کبھی ایک چیز کو اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے اور پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جیسے مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں میرے تین دوست ہیں دیکھو اجمال ہے کون کون ہیں تفصیل میں نے ذکر نہیں کی اس کو کہتے ہیں اجمال میرے تین دوست ہیں پھر آگے میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں زید و عمر و بکر زید عمر اور بکر یہ ہے تفصیل بھئی ایک ایک فرد کے بارے میں میں نے بتلا دیا تو اجمال جس میں ساروں کو اکٹھا ذکر کر دیا جائے وہ ہے اجمال اور ایک ایک کو الگ ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں تفصیل تو جب بھی اجمال کے بعد تفصیل آجائے عبارت میں تو وہاں عموماً تین طرح کے اعراب پڑھنا جائز ہوتے ہیں کتنے ہیں تین جیسے یہاں دیکھو اشارتن الا قسمیت تانیسی یہ اصل میں تھا قسمینی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور پھر یا کو حرکت دے دی کسرہ والی تو کیا بن گیا قسمیت تانیسی تانیس کی دو قسمیں تو اس میں اشارہ ہے تانیس کی دو قسموں کی طرف یہ ہے اجمال کونسی دو قسمیں کوئی تفصیل نہیں لیکن پھر آگے آگیا اللفزی والمعنوی یہ تفصیل آگئی تو اجمال کے بعد جب تفصیل آئے وہاں تین طرح کے اعراب پڑھ سکتے ہیں دیکھو یہ قسمیت تانیسی اس کو بنا لو مبدل منہو اور اللفزی والمعنوی ان دونوں کو بدل بنا دو دو وہ اس میں اشارہ ہے تانیس کی دو قسموں کی طرف یعنی کہ لفزی اور معنوی دیکھا تو اس کو بدل بناتے ہیں اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہو کا ہو وہ دو قسمیں تانیس کی کونسی ہیں لفزی اور معنوی تو یہ لفزی اور معنوی کو بدل بنایا کس سے تانیس سے نہیں قسمیت تانیسی تانیس کی دو قسموں سے توجہ ہے اور قسمیت تانیس اس پر الہ داخل ہے مجرور ہے تو لہذا اللفظی والمعنوی ان کو بھی مجرور پڑھو تو یہ بدل بن گئے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے دوسری ترکیب یہ ہے کہ ان کو مفعول بنا دو اعنی فیل کے لئے اشارتن الہ قسمی تانیسی اس میں اشارہ ہے تانیس کی دو قسموں کی طرف اعنی اللفظی والمعنوی میری مراد لفظی اور معنوی ہے دیکھا اعنی فیل آیا اس کے اندر اعنی زمیر فاعل متقلم کا صغہ ہے اور اللفظی والمعنوی یہ اس کے لئے کیا بن جائیں گے مفعول بن جائیں گے دو ترکیبیں تیسی ترکیب یہ ہے کہ ان کو خبر بنا دو ان کے لئے مبتدہ محضوف نکال دو کہ دو قسمیں تانیس کی وہ کونسی ہیں ہما اللفظی والمعنوی وہ دو قسمیں ہما مبتدہ اور اللفظی والمعنوی اس کے لئے خبر تو وہ دو قسمیں جو ہیں وہ لفظی اور معنوی ہیں تو دیکھو ایک ہی مبتدہ دونوں کے لئے نکال لیا یا چاہو تو دونوں کے لئے الگ الگ مبتدہ نکال لو ان میں سے ایک لفظی ہے اور دوسرا معنوی ہے تو اس صورت میں پھر رفع پڑھیں گے تو تین ترقیبیں جہاں بھی اجمال کے بعد تفصیل آ جائے وہاں تین ترقیبیں جائز ہوتی ہیں تین ترقیبیں جائز ہوتی ہیں ایک ترکیب کیا کہ اس کو ماقبل سے بدل بنا دو دوسری ترکیب کیا کہ اس کو آعنی فعل کے لیے مفعول بنا دو تیسری کہ اس کو خبر بنا دو بدل بناو تو بدل پر وہی عراب جو مبدل منہو پر ہے آعنی کے لیے مفعول بناو تو پھر اس پر نصب پڑو اور اگر مبتدہ کے لیے خبر بناو تو خبر مرفو ہوتی ہے پھر رفع پڑو بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہ جو اللفظی والمعنوی آیا اس پر تینوں طرح کے عراب آپ پڑھ سکتے ہیں آگے دیکھئے وَإِبْرَاهِيمَ مِثَالٌ لِّلْعُجْمَةِ اور ابراہیم جو ہے وہ مثال ہے عجمہ کی ابراہیم مثال ہے عجمہ کی کون کون سے دو سبب ہیں ابراہیمہ میں ایک عالمیت ہے اور ایک عجمہ ہے عجمی نام ہے بھئی آپ کہیں گے یہ تو عربی نام ہے قرآن میں آیا ہے بھئے حضرت عبراہیم علیہ السلام جواب یہ کہ عربی زبان اس وقت بنی ہی نہیں تھی بھئی اس کے بعد عربی زبان بنتی چلی گئی آہستہ آہستہ سینکڑوں سال گزرے پھر آہستہ آہستہ عربی زبان بن گئی بھئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی بھئی تو یہ عجمی نام ہے عربی نہیں ہے کیونکہ اس وقت عربی کا وجود ہی نہیں تھا وَمَسَاجِدَ مِسَالٌ لِّلْجَمْعِي اور مساجد یہ مثال ہے جمع کی بھئی یعنی جمع منتحل جمعہ ہے اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے بھئی وَمَعْدِي قَرِبَ مِسَالٌ لِّلْتَرْكِيبِي یہ ترکیب کی مثال ہے مَعْدِي اور قَرِب دو الگ الگ لفظ تھے ایک تھا مَعْدِي دوسرا قَرِب ان دونوں کو جوڑ دیا تو یہ مَعْدِي قَرِب یہ اس میں ترکیب ہے دو لفظوں کو جڑا گیا ہے تو مَعْدِي قَرِب میں کون سے دو سبب ایک عالمیت اور ایک ترکیب ہے بھئی وَعِمَرَانَ مِسَالٌ لِّلْعَلِفِ وَنْنُونِ یہ مثال ہے اس علف اور نون کی وہ جو زائدہ ہوتے ہیں وہ جو زائدہ ہوتے ہیں اس میں کون سے دو سبب ہیں ایک عالمیت اور ایک علف نون مزید آتان بھئی وَأَحْمَدَ مِسَالٌ لِّوَزْنِ الْفِعْلِ یہ مثال ہے وزن فعل کی مثال ہے وزن فعل کی احمد میں کون سے دو سبب ایک وزن فعل اور ایک عالم ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اَيْحُکْمُ غَيْرِ الْمُنصَرِفِ وَالْأَسَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ مِنْحَيْسُ اشْتِمَالِهِ عَلَى عِلَّتَيْنِ اَوْوَاحِدَتِم مِّنْحَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا اب حکم بیان کرنے لگے ہیں غیر منصرف کا پہلے متن متن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اللَّا كَسْرَتَ وَلَا تَنْوِيْنَا حکم اس کا یہ ہے اللَّا كَسْرَتَ وَلَا تَنْوِيْنَا کہ غیر منصرف جو ہے اس میں نہ کسرا آتا ہے اور نہ تنوین بھئی دیکھو تنوین بھی نہیں وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ کسرا بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں اس کا جر بھی کس کے تابع ہوتا ہے نصب کے تابع ہوتا ہے اس پر فتحہ آتا ہے جر کی صورت میں بھی مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ جی احمدہ کا اعراب بتاؤ اس پر باجارہ داخل ہے مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ ترکیب سنو مَرَرْتُ فِیل بَا فائل تاز امیر مَرْفُو مَحَلًّا فائل بَا جارہ احمدہ مجرور کونسا لفظن محلن تقدیرن جی لفظن لفظن یہ احمدہ اس پر فتحہ پر آپ تلفز کر رہے یا نہیں کر رہے ہاں تو اس پر آپ بقیدت تلفز کر رہے ہیں تو یہ لفظن مجرور ہے ہاں اس کا جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے یہ جر ہی ہے اس وقت اس پر اور آپ اس پر تلفز بھی کر رہے ہیں تو یہ رابِ لفظی ہے بھئی جی تو غیر منصرف کا حکم کیا ہے کہ نا تو اس پر کسرہ آتا ہے اور نا اور نا تنمین آتی ہے بھئی یہ جو عبارت ہے یہ اسی طرح ہے جیسا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ لَا قَسْرَتَ وَلَا تَنمِینَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اور اس کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں تو وہی پانچ وجہیں یہاں بھی جائز ہوں گی بات سمجھ میں آگئے تو وہ آگے آجائے گا جہاں لَا نَفِي جِنس کا بیان ہے اس کے اندر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اللہ بِاللہ کا ذکر آجائے گا وہاں ہم وہ پانچ وجہیں پڑھیں گے بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ عبارت بھی اسی قبیل سے ہے جیسے وہاں پانچ وجہیں پڑھنا جائز یہاں بھی پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں دیکھئے بھئی اب کتاب پر وَحُکْمُهُ اور اس کا حکم بھئی زمیر کس کو راجے آگے بتلا دیا اَيْحُکْمُ غَيْرِ الْمُنصَرِفِ زمیر کا مرجع کیا ہے غیرِ مُنصَرِف ہے غیرِ مُنصَرِف کا حکم یہ ہے وَالْأَسْرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ یہ یاد رکھیں یہ عطفِ تفسیری ہے عطفِ تفسیری میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی یہ جو حروفِ عاطفہ ہیں ان سے ماقبل والے کو کہتے ہیں مَعْتُوفُنْ عَلَيْ اور ماباد والے کو کہتے ہیں مَعْتُوف جَانِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ وہاں سے ماقبل زید آیا اس کو کیا کہیں گے مَعْتُوفُنْ عَلَيْ اور وہاں کے جو ماباد آیا اس کو کیا کہیں گے مَعْتُوف اور یاد رکھو یہ مَعْتُوفُنْ عَلَيْ اور مَعْتُوف ایک گوسرے سے غیر ہوتے ہیں عطف مغائرت کا تقاضہ کرتا ہے عطف جب میں نے کہا میرے پاس زید اور عمر آیا زید اور عمر آیا یہ لفظیں اور بیچ میں بتلا رہا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں ایک نہیں ہیں ورنہ اور لانے کی ضرورت نہیں تھی بھئی تو یہاں بھی جا آنی زید و عمر جب عمر اور زید کے درمیان واؤ آپ لے آئے تو یہ عطف کر رہے ہیں اور عطف تقاضہ کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مغائر ہیں الگ الگ ہیں دونوں ایک ذات نہیں ہیں لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ مَعْتُوفِ عَلَيْ اور مَعْتُوفِ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اور وہ عطف تفسیری ہے وہ عطف تفسیری میں دیکھو ایک لفظ لائے جاتا ہے اور پھر اس کا معنی آگے بیان کیا جاتا ہے اور حرف ای کے ساتھ نہیں معنی بیان کرتے بلکہ درمیان میں حرف عطف واؤ لے آتے ہیں مثلا میں نے ایک ساتھی کے سامنے ذکر کیا رَعَيْتُ غَزَنْفَرَنْ اب مجھے پتا ہے کہ اس کو غزنفر کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ایک صورت یہ ہے میں معنی آگے یوں بیان کر دوں رَعَيْتُ غَزَنْفَرَنْ اَيْ أَسَدَنْ ای میں نے غزنفر یعنی شیر کو دیکھا اب یہ ای نے تفسیر کر دی غزنفر کی کیونکہ ای حرف تفسیر ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو سخص صرف اور نحو اور عربی قوانین جاننے والا ہے تو اب میں اس کو ای کے بجائے درمیان میں واؤ لے آوں گا رَعَيْتُ غَزَنْفَرَنْ وَأَسَدَنْ معنی وہی ہے میں نے شیر کو دیکھا کیونکہ یہ غزنفر اور اسد الگ الگ نہیں ہیں غزنفر کا معنی بھی شیر اسد کا معنی بھی شیر تو غزنفر کا معنی میں نے بیان کر دیا عطف کر کے تو یہاں معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک ہی ہیں یہ عطف تفسیری کہلاتا ہے یہ معطوف جو ہے وَأَسَدَنْ یہ تفسیر کر رہا ہے کس کی؟ غزنفر کی کہ غزنفر کسے کہتے ہیں تو یہاں پر بھی وَاللَّسَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ یہ حکم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ حکم کسے کہتے ہیں وہ اثر جو کسی شیر پر مرتب ہوتا ہے وہ اثر جو کسی شیر پر مرتب ہوتا ہے اس کو اس شیر کا حکم کہتے ہیں تو غیر منصرف پر کیا حکم مرتب ہوتا ہے کیا اثر مرتب ہوتا ہے جب اس میں دو علتیں آ جاتی ہیں تو اس پر یہ حکم مرتب ہوتا ہے کہ اب نہ کسرا آ سکتا ہے اور نہ تنوین تو دیکھو یہ اس پر اثر مرتب ہوا ہے تو کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اَيْ حُکْمُ غَيْرِ الْمُنصَرِفِ غیرِ منصرف کا حکم جو ہے وَالْأَصَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اور وہ اثر جو اس پر مرتب ہو مِنْ حَيْسُ اشْتِمَالِهِ عَلَىٰ عِلَّتَيْنِ اس حیثیت سے کہ وہ دو علتوں پر مشتمل ہے اَوْوَاحِدَةٍ مِّنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا یا ان میں سے ایک ایسی علت پر مشتمل ہے جو ان دو کے قائم مقام ہے یہ حیثیت کی قید لگا دی حیثیت کی قید وجہ یہ کہ ادھر دیکھئے جَعَنِ اَحْمَدُ جَعَنِ اَحْمَدُ ترکیب میں احمد کیا بن رہا ہے فائل اور فائل ہونے کی حیثیت سے اس پر کیا آیا رَفَع اب احمدہ کیا بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے اور مفعول ہونے کی حیثیت سے اس پر کیا اثر مرتب ہوا نصب آگیا مَرَرْتُ بِ اَحْمَدَ احمد پر بات جارہ داخل ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے مضافل ہے مجرور واقع ہو رہا ہے اور مجرور ہونے کی حیثیت سے اس پر کیا اثر مرتب ہوا اس پر جر آگیا تو ایک ہی چیز میں کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں دیکھو اب یہ احمد غیر منصرف ہے لیکن فائل ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم یہ کہ اس پر رفع آئے گا مفعول ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم یہ کہ اس پر نصب آئے گا اور مضافلے ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم یہ کہ اس پر جر آئے گا بتلا رہے ہیں کہ مضافلے کے حکم سے مراد یہ ہے وہ اثر جو اس پر مرتب ہو فائل ہونے کی حیثیت سے نہیں مفعول یا مضافلے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ کس حیثیت سے غیر منصرف ہونے کی حیثیت سے یعنی دو علتیں پائے جانے کی وجہ سے جو حکم اس پر مرتب ہو وہ مراد ہے بات سمجھ میں آگئی ہر حکم مراد نہیں ہے تو یہ معنی ہے من حیث اشتماله على علتین اس حیثیت سے کہ وہ مشتمل ہے دو علتوں پر او واحدت منہا تقوم مقامہما یا ایک ایسی علت پر جو ان دو کے قائم مقام ہے اس حیثیت سے کہ اس میں دو علتیں ہیں یا ایک قائم مقام دو کے ہے اس حیثیت سے غیر منصرف کا حکم کیا کسرا بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں اور فاعل ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم کیا اس پر رفع آئے گا تو وہ حیثیت اور تھی یہ حیثیت اور ہے تو یہ جو کسرا اور تنوین نہیں آئے گا غیر منصرف پر یہ کس حیثیت سے ہے غیر منصرف ہونے کی حیثیت سے ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے اللہ کسراتا فیہی ولا تنوینہ اللہ کسراتا فیہی یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کسراتا لا نفید جنس کا اسم ہے اور فیہی خبر جو ہے محضوف ہے فیہی لا نفید جنس کی خبر محضوف ہے کہ اللہ کسراتا فیہی کہ اس میں نہ تو کسرہ ہوتا ہے ولا تنوینہ اور نہ تنوین آتی ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً فَإِذَا وَقَعْفِ لِسْمِ عِلَّتَانِ حَسَلَ فِيهِ فَرْعِيَّتَانِ یہاں سے اب وجہ بیان کرنے لگے ہیں کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے دیکھو عجیب تقریر ہے علماء نحو کی انسان حیران رہتا ہے ایسے انداز میں اتنے خوبصورت انداز میں یہ ذابطیں ذکر کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے یہ ذابطوں کو دیکھ دیکھ کر عربی زبان بنائی گئی حالانکہ عربی زبان پہلے ہے اور ذابطیں بعد میں ہیں لیکن وہ ذابطیں ایسے زبردست ہیں اور ایسے کمال کے بنا دئیے کہ جیسے یوں لگتا ہے ان کو دیکھ کر عربی زبان بنائی گئی اب سوال پیدا ہوا کہ یہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے ایک تو سیدھا سا جواب ہے بھئی ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے وہ اس پر کسرہ اور تنوین پڑھتے ہی نہیں ہیں کسرہ اور تنوین لیکن بھئی سوال یہ عرب کیوں نہیں پڑھتے اس کی وجہ کیا ہے تو اب اس کی وجہ بتائیں گے کہ اس وجہ سے بھئی اور بتائیں گے آپ کو کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے اس میں دو علتیں پائی جاتی ہیں اور ہر علت جو ہے اس میں فرعیت ہے ہر علت میں کیا ہے فرعیتن دیکھو یہ یہ مشدد ساتھ جوڑ دی فرا کے یہ مصدریت کے لئے ہے مصدر بنانے کے لئے فرعیت کا کیا معنی فرا ہونا ایک ہوتا ہے اصل ایک ہے فرا اور ایک اسی سے مصدر بنا لیا فرعیت کیا معنی فرا ہونا تو یاد رکھو یہ جو نو علتیں ذکر ہوئیں ان میں سے ہر علت میں فرعیت ہے یعنی ہر علت فرا ہے ہر علت کیا ہے یعنی ہر علت میں فرا ہونے والی صفت ہے ہر علت میں یہ نو جو علتیں ہیں یہ سب فرا ہیں ان میں فرا ہونے والی صفت پائی جا رہی ہے تو جب اسم کے اندر جب اسم کے اندر دو علتیں آ جائیں تو گویا اس میں دو فرعیتیں آ گئیں کیونکہ ہر علت میں کیا ہے فرعیت ہے تو جب دو علتیں اسم میں آ گئیں تو کتنی فرعیتیں آ گئیں دو فرعیتیں آ گئیں یعنی دو اعتبار سے وہ عصم فرا ہو گیا دو اعتبار سے وہ عصم فرا ہو گیا تو اس کی مشابہت ہو گئی فیل کے ساتھ اور فیل کے اندر بھی دو فرعیتیں پائی جاتی ہیں تو عصم میں جب دو فرعیتیں آئی تو یہ فیل کے مشابہ ہوا اور جب فیل کے مشابہ ہوا تو فیل والا حکم ہم نے دے دیا فیل کے اندر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی فیل کا عراب کیا ہے رفع نصب اور جزم جار نہیں آتا جار تو فیل کے اندر جار نہیں تو لہٰذا یہی حکم ہم نے اسم کو بھی دے دیا اب اس میں غیر منصرف کو بھی کہ اس میں کسرا نہیں آئے گا اور نیز فیل پر تنوین بھی نہیں آتی کیونکہ تنوین تنوین سے مراد تنوین تمکن ہے تنوین تمکن جو بتلاتی ہے کہ اسم اپنی اصل پر ہے یاد رکھو اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ متمکن ہو اسم دو قسم پر ہے ایک اسم متمکن ایک اسم غیر متمکن غیر متمکن جو ہے مبنیات کو کہتے ہیں جو اسم کی قسمیں ہیں نا مبنی ضمیر ہے اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ وغیرہ ان کو کہتے ہیں غیر متمکن یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتے اور باقی اسم کیا کہلاتے ہیں عام اسم اسم متمکن وہ اعراب کو جگہ دیتے ہیں جو مثالیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جانی زیدن رائیتو زیدن وغیرہ یہ سارے اعراب کو جگہ دیتے ہیں تو اسم کے اندر اصل ہے کہ وہ متمکن ہونا چاہیے اگر وہ غیر متمکن ہے تو دراصل اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت آگئی مبنی الاصل کیا کیا ہیں فیل ماضی ہے فیل عمر ہے اور تمام حروف دیکھو اس میں اسم ایک بھی نہیں ہے فیل ماضی ہے فیل عمر ہے اور تمام حروف تو ان کے ساتھ جب اسم کی مشابہت آ جاتی ہے خاص قسم کی مشابہت تو وہ اسم بھی مبنی بن جاتا ہے غیر متمکن بن جاتا ہے خود اپنی ذات کے اعتبار سے اسم غیر متمکن نہیں ہوتا ان مشابہتوں کی وجہ سے غیر متمکن بنتا ہے معلوم ہے اسم کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے متمکن ہونا چاہیے اور یہ جو تنوین تمکن ہے یہ اسم پر جب آتی ہے یہ بتلا دیتی ہے کہ یہ اسم اپنی اصل پر ہے جانی زیدن رائی تو زیدن مرر تو بے زیدن اس پر تنوین آ رہی ہے معلوم ہوا اسم اپنی اصل پر ہے اسم اپنی اصل پر ہے اور جب میں نے کہا جانی احمد رائی تو احمدہ مرر تو بے احمدہ معلوم ہوا اسم اپنی اصل پر نہیں ہے اس کی مشابہت آگئی ہے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ توجہ ہے اور فیل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی تھی اس لئے اب اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی تو یہ اسم اب اپنی اصل پر ہے یا اصل سے نکل گیا ہے اصل سے نکل گیا ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا تنوینِ تمکن اسم کے متمکن ہونے کی علامت ہے یعنی اسم کے اپنی اصل پر ہونے کی علامت ہے اور اب اسم کی مشابہت کس کے ساتھ آگئی فیل کے ساتھ توجہ ہے پھر سنو یہ جتنی نوع علتیں بیان ہوئیں ہر علت میں فرعیت ہے یعنی فراہ ہونے والا وصف ہے ہر علت اصل نہیں ہے بلکہ فراہ ہے اس میں فراہ ہونے والا وصف ہے وہ موصوف ہے کس کے ساتھ فرعیت کے ساتھ اس میں فراہ ہونے والا وصف ہے تو جب اسم کے اندر دو علتیں آگئیں تو دو فرعیتیں آگئیں دو اعتبار سے وہ اسم فراہ بن گیا اصل نہ رہا دو اعتبار سے فراہ بن گیا تو یہ مشابہ ہو گیا فیل کے ساتھ فیل بھی دو اعتبار سے فراہ ہے فیل بھی دو اعتبار سے فراہ ہے تو یہ اسم بھی اس کی مشابہت ہو گئی فیل کے ساتھ اس میں دو فرعیتیں آ گئیں تو آپ یہ اپنی اصل سے نکل گیا تو اب اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی اور کسرا بھی نہیں کیونکہ فیل پر بھی تنوین بھی نہیں آتی اور کسرا بھی نہیں آتا تو اس مشابہت کی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح پریشان نہیں ہونا میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا فیل میں دو فرعیتیں کیا ہیں فیل میں ایک فرعیت یہ ہے کہ یہ محتاج ہوتا ہے فاعل کا بھئی فاعل کے بغیر فیل ہو سکتا ہے زاربہ کا فیل پایا جائے اور کوئی فاعل نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہے فیل اپنے وجود میں فاعل کا محتاج ہے فاعل ہوگا تو فیل ہو سکتا ہے فاعل نہیں تو فیل بھی نہیں تو فیل محتاج ہوا فاعل کا اور ایک ہوتا ہے محتاج ہونا اور ایک ہوتا ہے غیر محتاج ہونا اصل یہ ہے کہ محتاج نہیں ہونا چاہیے اور محتاج ہونا اس کی فرہ ہے اصل کیا ہے محتاج نہ ہو اور محتاج ہونا اس کی فرہ ہے تو اسم جو ہے وہ فائل کا محتاج نہیں ہوتا تو اسم ہوا اصل اور فیل فائل کا محتاج ہے تو فیل ہوا فرہ جیسے یہی بات پیچھے آئی تھی کہاں پر کہ ایک ہے اسم ظاہر ایک ہے ضمیر اسم ظاہر اصل ہے اور ضمیر فرہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں ظاہر وہ کسی چیز کا محتاج نہیں اپنا معنی بتانے میں جبکہ ضمیر اپنا معنی بتانے میں مکنی عنہو کی محتاج ہے جس سے کنایا کیا گیا جس سے کنایا کیا گیا یہ بحث کہاں پر آئی تھی؟ کلا کے اندر یہ بات آئی تھی کلا کا جب اعراب ذکر کیا تھا کہ کلا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا اعراب بالحرف آئے گا کلاہما اور کلائہما اور جب یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوگا کلر رجلائنی تو پھر اس کا اعراب بالحرکت آئے گا وہاں یہ ذکر ہوا تھا کہ کلا جب مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف تو اس میں ظاہر اصل ہے تو پھر اس کو اعراب بھی اس کے لفظ یعنی اصل کے اعتبار سے دیا اور وہ اعراب بالحرکت ہے اور کلا جب مضاف ہو ضمیر کی طرف اور ضمیر تو فرہ ہے تو اس کو اعراب بھی فرہ والا دیا یعنی اعراب الحرف دیا بھئی تو اس میں ظاہر اصل ہے اور ضمیر فرہ کس طرح اس میں ظاہر اصل ہے کہ وہ مکنی عنہو جس سے کنایا کیا گیا اس کا محتاج نہیں اور ضمیر محتاج ہوتی ہے مکنی عنہو کی دیکھو میں نے کہا جانی زیدن میرے پاس زید آیا وہ ہوا آخی اور وہ میرا بھائی ہے اس ہوا سے کون مراد زید تو دیکھو ہوا بول کر ایک اسم بول کر دوسرے اسم کا کنایا کیا ہوا سے کون مراد زید ضمیر میں ایک اسم بول کر کنایا کیا جاتا ہے دوسرے اسم سے تو اس میں کنایا ہے بات سمجھ میں ہے کنایا بھی کسے کہتے ہیں ایک لفظ بول کر دوسرے معنی کا ارادہ کرنا تو ضمیر میں بھی کیا ہوتا ہے کنایا ہوتا ہے ایک اسم سے کنایا کیا گیا دوسرے اسم کا تو گویا ضمیر محتاج ہو گئی مکنی عنہو کی جس سے کنایا کیا گیا ہے کوئی مکنی عنہو ہوگا تو ضمیر کا معنی ہوا کا معنی سمجھ میں آئے گا اگر پیچھے زید کا ذکر ہی نہیں گزرا تو ہوا کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس میں ظاہر کسی کا محتاج نہیں اور ضمیر مکنی عنہ کی محتاج ہے تو وہ فرا ہوئی اور اس میں ظاہر کیا ہوا اصل یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ جو فیل ہے یہ محتاج ہے فاعل کا اسم کسی چیز کا محتاج نہیں تو اسم ہوا اصل اور فیل محتاج ہے فاعل کا اور محتاج ہونا یہ فرا ہے تو اسم ہوا اصل اور فیل ہوا فرہ تو یہ ایک فرعیت آگئی فیل کے اندر فرہ ہونے کا وصف آیا دوسرا فیل مشتق ہوتا ہے مصدر سے زربن سے زربا بنا زربن سے زربا بنا تو زربن مصدر ہے وہ ہے مشتق منہو اور فیل کیا ہے مشتق تو فیل کے لئے اصل کیا مصدر اور فیل کیا اس کی فرہ توجہ ہے مشتق منہو اصل ہوتا ہے اور مشتق فرہ تو فیل محتاج ہونے کے اعتبار سے بھی فرہ اور اسی طرح فیل مشتق ہونے کے اعتبار سے بھی فرہ تو دو فرعیتیں ہیں فیل کے اندر دو اعتبار سے فیل فرہ ہے محتاج ہونے کے اعتبار سے بھی کہ یہ فائل کا محتاج ہے اور مشتق ہونے کے اعتبار سے بھی کہ یہ اسم سے مشتق ہے اور اسم دو اعتبار سے اصل ہے کہ وہ محتاج بھی نہیں کسی کا اور وہ مشتق منہو بھی ہے فیل کے لئے بات سمجھ میں آگئے تو فیل میں دو فرعیتیں آگئیں تو اسی طرح یہ جو علتیں ہیں ان میں سے ہر ایک میں فرعیت ہے فرعہ ہونے والا وصف ہے تو جب دو علتیں کسی اسم میں آئیں گی تو اس اسم میں بھی دو فرعیتیں آگئیں دو اعتبار سے وہ فرعہ بن گیا تو اس کی مشابہت ہوئی کس کے ساتھ فیل کے ساتھ وہ بھی دو اعتبار سے فرعہ تھا تو اس کو بھی فیل والا حکم دے دیا اور فیل پر تو کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی لہذا اس پر کسرہ بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَزَالِكَ اور یہ اس وجہ سے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا وہ اس وجہ سے لِأَنَّ لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً اس لیے کیونکہ ہر علت کے لیے فرعیت ہے یعنی فرا ہونا ہے فَإِذَا وَقَعَ فِي لِسْمِ عِلَّتَانِ حَسَلَ فِيهِ فَرْعِيَّتَانِ تو جب واقع ہو جائیں اسم کے اندر دو علتیں تو اس اسم کو دو فرعیتیں حاصل ہو گئیں دو اعتبار سے وہ فرا بن گیا فَيُشْبِهُ الْفِعْلَ تو یہ اسم فیل کے مشابہ ہوا مِنْ خَيْسُ اِنَّ لَهُ فَرْعِيَّتَانِ بِالنِّسْبَتِ الَلِسْمِ کہ فیل کے لیے بھی دو فرعیتیں ہوتی ہیں اسم کی نسبت سے اسم کی نسبت سے اس میں دو فرعیتیں اسم کسی کا محتاج نہیں اور فیل محتاج ہے اسم مشتق نہیں اور وہ مشتق ہے تو مِنْ حَيْسُ اِنَّ لَهُ فَرْعِيَّتَانِ بِالنِّسْبَتِ الَلِسْمِ تو اس حیثیت سے کہ فیل کے لیے بھی دو فرعیتیں ہوتی ہیں اسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اِحْدَاهُ مَفْتِقَارُهُ الَلْفَاعِلِ ان دو فرعیتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ فیل جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے فاعل کا وَأُخْرَاهُمَا اور دوسری فرعیت جو ہے اشتقاقُهُ مِنَ الْمَسْدَرِ وہ فیل کا مشتق ہونا ہے مصدر سے فَمُنِعَ مِنْهُ الْإِعْرَابُ الْمُخْتَصُ بِالْإِسْمِ ادھر دیکھئے جب اسم کے اندر دو علتیں آگئیں تو گویا اس میں دو فرعیتیں آگئیں جب دو فرعیتیں آگئیں تو اس کی مشابہت کس سے ہو گئی فیل سے جب فیل سے مشابہت ہو گئی تو اب اس سے وہ اعراب منع کر دیئے گئے روک دیئے گئے جو اسم کے ساتھ مختص ہیں کسرہ اور تنوین کس کے ساتھ مختص اسم جو جو چیز اسم کے ساتھ مختص تھی اب وہ منع کر دی گئی اب وہ نہیں آسکتی کیونکہ اس لفظ کی مشابہت کس کے ساتھ آگئی ہے فیل کے ساتھ آگئی ہے تو یہ معنی ہے فمنع منہ الاعراب المختص بالاسم تو روک دیا گیا اس اسم سے جس کے اندر دو علتیں آئیں تھیں تو اس سے روک دیا گیا الاعراب المختص بالاسم وہ اعراب جو خاص ہے اسم کے ساتھ بھئی وہ کونسا اعراب ہے جو اسم کے ساتھ خاص ہے کہتے ہیں وہ جر ہے اور وہ تنوین ہے جو تمکن کی علامت ہے جو بتلاتی ہے کہ اسم اپنی اصل پر ہے تنوین ہے تمکن یہ بتلاتی ہے کہ اسم اپنی اصل پر ہے یاد رکھو آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ یہ تنوین پانچ قسم پر ہے ایک تنوینِ تمکن ہے ایک تنوینِ عوض ہے ایک تنوینِ مقابلہ ہے ایک تنوینِ ترنم ہے اور ایک تنوینِ تنکیر ہے یہاں صرف تنوینِ تمکن اسم پر نہیں آسکتی کیونکہ وہ کیا بتلاتی ہے کہ اسم اپنی اصل پر ہے تنوینوں کی تفصیل کیا تھی تنوینِ تمکن جیسے غلامن زیدن وغیرہ پر تنوین آتی ہے یہ تنکیر والی تنوین نہیں ہے بلکہ یہ تمکن والی ہے ورنہ اگر یہ تنکیر والی ہوتی تو پھر تو زیدن پر نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ وہ تو معرفہ ہے تو یہ صرف یہ بتلا رہی ہے کہ اسم متمکن ہے اپنی اصل پر ہے غیر منصرف نہیں ہے اور دوسری تنکیر عوض ہے جو مضافلے کے عوض آتی ہے جیسے کلن کلن پر جو تنوین کہیں پر بھی آپ کو نظر آئے سمجھ جائیں کہ یہ عوض ہے مضافلے سے کیونکہ کلن کا معنی ہے سارا بھئی کس چیز کا سارا آگے مضافلے چاہیے بھئی تو کلو واحد تو دیکھا واحد دن کو ختم کیا اور کلن پر کیا لے آئے تنوین یہ حین ازن یہ حین ازن کے آخر میں جو تنوین آ رہی ہے یہ تنوین عوض ہے مضافلے سے اصل میں تھا حین از کانا کذا کانا کذا کو حضف کیا اور ازن کو تنوین دے دی تو یہ ہے تنوین عوض اور ایک تنوین ترنم ہے تنوین ترنم یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں یہ تو فیل میں بھی آ جاتی ہے حرف میں بھی یہ صرف اشعار کے اندر آتی ہے اگلی قسم ہے تنوین تنکیر بھئی یہ تنوین تنکیر یہ صرف اسم فیل میں آتی ہے جیسے صح اور صحن صح کا معنی ہے ابھی خاموش ہو جاؤ یہ معرفہ ہے اور صحن کا معنی ہے کبھی تو خاموش ہو جاؤ تو یہ نکرہ ہے بھئی اور ایک ہے تنوین مقابلہ تنوین مقابلہ وہ ہے جو جمع مؤنس سالم پر آتی ہے مسلماتن اور مسلماتن یہ تنوین تنوین مقابلہ ہے بھئی تنوین مقابلہ جیسے مسلمونہ اور مسلمینہ وہاں پر ایک نون تھا یہ نون تنوین کے قائم مقام ہے کس کے قائم مقام تنوین کے قائم مقام تو جمع مذکر سالم کو جب نون دے دیا گیا جو تنوین کے قائم مقام ہے تو ادھر مسلماتین کو بھی ایک تنوین اس کے مقابلے میں دے دی گئے کیونکہ وہ بھی جمع سالم ہے یہ بھی جمع سالم ہے تو معلوم ہوا مسلماتین اور مسلماتن یہ تنوین تنکیر کے لیے نہیں یہ عوض کے لیے نہیں یہ تمکن کے لیے نہیں یہ کس لیے ہے مقابلہ کے لیے ہے لہٰذا ایک عورت کا نام مسلماتن رکھ دیا گیا کیا رکھ دیا گیا مسلماتن اب یہ کوئی نام بن گیا علمیت بھی آ گئی علمیت بھی آ گئی اور تانیس یہ جمع مونت سالم ہے تانیس بھی آ گئی تو اب کیسے پڑھیں گے جاعتنی مسلمات تو پڑھیں گے نہیں جاعتنی مسلمات تن پڑھیں گے یہ غیر منصرف ہے لیکن پھر بھی مسلمات تن پڑھیں گے بات سمجھ میں آ گئی کیوں کیوں کہ یہ جو تنوین اس پر آ رہی ہے یہ تنمکن والی نہیں ہے غیر منصرف سے تنمکن والی تنوین گرتی ہے یہ تو تنوین کونسی ہے مقابلے والی ہے ابھی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو دوسری مثال دیکھو کسی آدمی کا نام مسلموں نہ رکھ دیتے ہیں اب یہ وصف بھی ہے اور علم بھی ہے تو کیا نون آخر سے گرے گا نہیں تو جیسے یہ نون نہیں گرتا اسی طرح مسلماتوں سے تنوین بھی نہیں گرے گی کیونکہ یہ تنمکن والے نہیں ہیں صرف کونسی تنوین گرتی ہے تنمکن والی ایک تنوین گرتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَهُوَ الْجَرُّ وَالْتَنْوِينُ الَّذِي هُوَ عَلَامَتُ الْتَمَقُنِي یعنی وہ احراب جو اسم کے ساتھ خاص ہے وہ جر ہے اور وہ تنمین الَّذِي هُوَ عَلَامَتُ الْتَمَقُنِي جو کہ تنمکن کی علامت ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا لِكُلِّ عِلَّتٍ فَرْعِيَّتٌ اور ہم نے کہا کہ ہر علت کے لئے فرعیت ہے لِأَنَّا کیونکہ اب آگے تفصیل بیان کریں گے کہ ہر علت میں فرعیت کیسے ہے ہر علت فرا کیسے ہے عدل میں فرعیت کیسے ہے وصف میں فرعیت کیسے ہے تانیس میں فرعیت کیسے ہے ایک ایک کو بیان کریں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا لِكُلِّ عِلَّتٍ فَرْعِيَّتٌ اور ہم نے کہا کہ ہر علت کے لئے فرعیت ہے یعنی ہر علت میں فرع ہونے کا وصف ہے لِأَنَّ الْعَدْلَ فَرْعُ الْمَعْدُولِ عَنْهُ اس لئے کیونکہ عدل فرع ہے مَعْدُولِ عَنْهُ کی بھئی دیکھئے عدل کہتے ہیں عسم کو پھیرنا ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف جیسے یہ عمر لفظ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اصل میں تھا عامرن عامرن اور پھر پھیر کر ایک نئی صورت عمر دے دی گئی اب مجھے بتائیے عامرن یہ ہے اصل اور عمر کیا ہو گیا فارا تو دیکھا تو عامرن یہ ہے معدول عنہ جس سے پھیرا گیا ہے عمر کو پھیرا گیا تو عمر ہوا معدول اور عامرن ہوا معدول عنہ تو دیکھو عدل جو ہے وہ فرا ہے کس کی معدول عنہ کی فرا ہے جس میں عدل آئے گا وہ معدول عنہ کی فرا بن جائے گا بات سمجھ میں آگئی معدول عنہ ہوا اصل اور معدول ہوا فرا لِأَنَّ الْعَدْلَ فَرْعُ الْمَعْدُولِ عَنْهُ اس لیے کیونکہ عدل جو ہے وہ فرا ہے معدول عنہ کی وَلْوَصَفَ فَرْعُ الْمَوصَوْفِ اور وَصَف جو ہے فرا ہے موصوف کی ایک ہوتا ہے موصوف ایک ہے صفت موصوف اصل ہے موصوف ہوگا تو صفت ہوگی موصوف نہیں تو صفت ہی نہیں تو اس لئے وَالْوَصْفَ فَرْعُ الْمَوْصُوفِ وَصَف جو ہے وہ فرا ہے موصوف کی وَالْتَانِيسَ فَرْعُ التَّذْكِيرِ دیکھو وَالْتَانِيسَ یہ میں نے اس کو منصوب پڑھا پیچھے وَالْوَصْفَ اس کو بھی منصوب پڑھا پیچھے الْعَدْلَ وہ بھی منصوب تھا کیونکہ وہ انہ کا اسم ہے تو یہ سارے جتنے آگے علتیں ذکر ہوں گی سب کو منصوب پڑھنا ہے یہ اسی انہ کے اسم پر سب کا عطف ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْتَانِيسَ فَرْعُ التَّذْكِيرِ اور تانیس جو ہے وہ فرا ہے تذکیر کی تانیس فرا ہے تذکیر کے مذکر ہونا اصل ہے مؤنس ہونا فرا ہے لِأَنَّكَ تَقُولُ قَائِمٌ سُمَّ قَائِمَتٌ اس لئے کیونکہ آپ پہلے قائمون کہتے ہیں پھر قائمتون کہتے ہیں پہلے مذکر سیغہ بنا پھر اس کے ساتھ تانیس کے علامت جوڑ کر کیا بنا لیا گیا مؤنس بنا لیا گیا بات سمجھ میں آگئے امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ تانیس جو ہے وہ فرا ہے تذکیر کی لفظن بھی اور معنن بھی لفظن بھی فرا ہے پہلے مذکر کا لفظ بنا پھر اس کے بعد مؤنس کا لفظ بنا اور معنن بھی تانیس فرا ہے تذکیر کی لِأَنَّ الزَّكَرَ أَكْمَلُ مِنَ الْأُنْسَى کیونکہ مذکر جو ہے وہ مؤنس کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے بھئی لِأَنَّ الزَّكَرَ أَكْمَلُ مِنَ الْأُنْسَى مذکر جو ہے مؤنس کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے بھئی آگے دیکھئے وَتَعْرِیفَ فَرْعُ تَنْكِيرِ اور تعریف جو ہے یعنی معرفہ ہونا یہ فرا ہے تنکیر کی نکرہ ہونے کی لِأَنَّكَ تَقُولُ رَجُلٌ اس لئے کیونکہ آپ پہلے رجلن کہتے ہیں سُمَّ پھر الرجلو کہتے ہیں پھر اس کو معرفہ بناتے ہیں تو معلوم ہوا نکرہ اصل ہے اور معرفہ اس کے فرا ہے بھئی وَالْعُجْمَتَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِي فَرْعُ الْعَرَبِيَّتِ عجبی زبان والا ہونا کسی لفظ کا یہ فرا ہے عربی ہونے کی کیونکہ ہر زبان میں اصل کیا ہے کہ اپنی ہی زبان کے الفاظ ہونے چاہیے یا دوسری زبان کے ہونے چاہیے اپنی زبان کے تو اپنی زبان کے ہونا یہ ہے اصل دوسری زبان کا ہونا یہ ہے فرا یہ معنی ہے وَالْعُجْمَتَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِي فَرْعُ الْعَرَبِيَّتِ اور عجبہ عربی کلام کے اندر یہ فرا ہے عربی ہونے کی اِذِ الْعَصْلُ فِي كُلِّ كَلَامٍ أَلَّا يُخَالِتَهُ لِسَانٌ آخَرُ اس لیے کیونکہ اصل جو ہے ہر کلام میں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور زبان نہ ملی ہوئی ہو تو جو اور زبان ملے گی وہ کیا ہوگی فرا ہوگی بھئی وَالْجَمْعَ فَرْعُ الْوَاحِدِ اور جمع جو ہے وہ فرا ہے واحد کی کیونکہ مفرد ہوتا ہے اس مفرد سے پھر جمع بنتی ہے جمع کے لئے مفرد کا ہونا ضروری ہے تو جمع فرا ہوئی کس کی واحد یعنی مفرد کی تو کہتے ہیں وَالْجَمْعَ فَرْعُ الْوَاحِدِ جمع جو ہے فرا ہے واحد کی وَالْتَرْقِيبَ فَرْعُ الْإِفْرَادِ اور ترکیب فرا ہے افراد یعنی مفرد ہونے کی ترکیب فرا ہے مفرد ہونے کی ترکیب میں کیا کرتے ہیں دو لفظوں کو جوڑتے ہیں پھر ہی ترکیب ہوگی پھر ہی مرقب بنے گا تو وہ دو الگ الگ مفرد تھے اور ان کو جوڑ کر پھر مرقب بنایا تو مفرد ہے اصل اور ترکیب ہے فرا وہ مفرد نہ ہوتے تو یہ ترکیب بھی نہیں ہو سکتی تھی تو کہتے ہیں وَالْتَرْقِيبَ فَرْعُ الْإِفْرَادِ اور ترکیب جو ہے وہ فرا ہے مفرد ہونے کی وَالْعَلِفَ وَالْنُونَ زَائِدَتَيْنِ فَرْعُ مَا زِیدَتَا عَلَيْهِ اور علف نون زائدتان جو ہیں وہ فرا ہے مَا زِیدَتَا عَلَيْهِ کی یہ فرا ہیں مَا زِیدَتَا عَلَيْهِ کی جن پر ان کی زیادتی کی گئی جیسے عمران عمران میں جو علف نون زائدتان ہیں یہ فرا ہیں کس کی عین مِیمْرَا اس کو ذرا علق کر دو اس کے ساتھ کس کو جوڑا علف نون کو معلوم ہوا عین می مرا وہ اصل ہے اور علف نون ان کے فرہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو علف نون کیا ہے زائد اور کس پر ان کو بڑھایا کس پر علف نون کا اضافہ کیا عین می مرا پر تو ان کو کہیں گے مازیدتا علیہی وہ جن پر ان کو بڑھایا گیا عین می مرا پر علف نون کو بڑھایا گیا تو عین می مرا کیا ہوئے مازیدتا علیہی تو مازیدتا علی وہ اصل اور علف نون زائدتین اس کے فرع بھئی وہ ہوں گے تو علف نون بڑھا ہوگے اگر وہ ہی نہیں ہے تو کس پر علف نون آپ بڑھا ہوگے بھئی تو کہتے ہیں وَالْعَلِفَ وَالنُونَ الزائدتَنِ فَرْعُ مَازیدتَا علیہِ علف اور نون زائدتین یہ فرع ہیں مازیدتا علیہِ کی بھئی وَوَزْنَ الْفِعْلِ فَرْعُ وَزْنِ الْإِسْمِ اور وَزْنِ فَعْلِ فَرْعَ ہے وَزْنِ اِسْمِ کی ادھر دیکھئے احمرہ اس میں کیا آیا وَزْنِ فَعْلِ توجہ ہے وَزْنِ فَعْلِ معلوم ہوا فیل والا وزن کس میں آ گیا اسم اصل تو یہ ہے کہ اسم کے اندر اپنا ہی وزن آنا چاہیے کسی دوسرے کا وزن نہیں آنا چاہیے تو جب دوسرے کا وزن اسم کے اندر آ گیا تو یہ فرع ہو گیا اسم کے وزن کی اسم کا اپنا وزن اصل اور یہ وزن جو نیا آیا یہ فرع کیونکہ اصل یہ ہی ہے کہ اسم کا وزن اسم میں ہونا چاہیے فیل کا وزن فیل میں ہونا چاہیے تو جب فیل کا وزن اسم میں آ گیا تو یہ اسم کے وزن کی فرع ہو گیا تو کہتے ہیں وَزْنِ فَعْلِ فَرْعُ وَزْنِ الْإِسْمِ وَزْنِ فَعْلِ جو ہے وہ فرع ہے وَزْنِ اسم کی لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ نَوْعٍ اس لئے کیونکہ اصل جو ہے ہر قسم کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ وزن نہ پایا جائے جو خاص ہو دوسری نوع کے ساتھ فَإِذَا وُجِدَ فِيهِ هَادَ الْوَزْنُ تو جب اس کے اندر وہ والا وزن پایا گیا یعنی دوسری نوع والا دوسری قسم والا تو کَانَ فَرْعًا لِوَزْنِهِ الْأَصْلِي تو یہ اس چیز کے وزنِ اصلی کے لئے فرع ہوا یعنی اسم کے اندر جب فیل والا وزن آیا تو اسم کے وزنِ اصلی کے لئے یہ کیا بن گیا فرع بن گیا اسم کا اپنا وزن وہ اصلی اور یہ فیل والا وزن جو اس میں آیا اسم میں ہوئی ہے اس کی فرع بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بھئی سارا حل ہو گیا اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام سارا حل ہو گیا